بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ سورہ قریش کا ایک خاص عمل بتانے جا رہی ہوں اور یہ عمل ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس کو کرنے کے بعد آپ کا جو بھی مسئلہ ہے کوئی رکاوٹ ہے کسی کام میں کوئی کام ایسا ہے جس کے ہونے میں بہت دیر ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی سورہ قریش ایک ایسی طاقتور سورہ ہے کہ جس کو صرف آپ نے چند بار پڑھنا ہے اور آپ کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا اس زمن میں میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے مشاہدات بھی آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے کیسے دو جگہ پہ اس عمل کو کیا اور اس عمل کے کرنے سے ان کے وہ دونوں مسائل حل ہو گئے وہ فرماتے ہیں کہ مخترم حکیم صاحب آپ نے حکم فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھ تجربات ابقری کے حوالے سے تحریر کروں مجھے پاسپورٹ بنوانا تھا پاسپورٹ آفیس گیا اتنی بڑی لائن کے بازار کی سڑک تک لمبی لائن اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے دوستوں نے پاسپورٹ بنوائے چار پانچ بجے نمبر آتا ہے ہم آٹھ بجے آئے تھے کیونکہ ہمارا علاقے میں صرف پاسپورٹ کے لیے ایک ہی آفیس تھا میں لائن دیکھ کر واپس آ گیا کیونکہ کچھ مریضوں کے فون بھی آ رہے تھے دوسرے دن میں نے دو رکعات نماز سلات الحاجت پڑی اور اکیس مرتبہ یعنی ٹونٹی ون ٹائم سورہ قریش پڑی اور راستے میں بھی سورہ قریش پڑتا گیا پاسپورٹ آفیس گیا اسی طرح لائن اور لائن بھی ایسی کہ لوگ کہتے جب سے آئے ہیں وہیں کھڑے ہیں میں نے کہا اچھا میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں لوگوں نے کہا جائیے میں اوپر گیا تو دروازے میں چپڑاسی نے کہا کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا ڈیریکٹر صاحب سے ملنا ہے چپڑاسی نے کہا کہ صاحب آپ آگے بیٹھ جائیں شناختی کار بنوانے کے لئے ڈیریکٹر کر تو ملنا ہی ہوتا ہے جہاں پانچ آدمی تھے اور ادھر دوسری طرف دیکھا تو پورا حال سفارشیوں سے بھرا ہوا تھا میں بیٹھا تھا کہ ایک مریض کا فون آ گیا کلرک سامنے تھوڑا آگے ہی بیٹھا تھا اس نے کہا صاحب آپ ڈاکٹر ہیں میں نے کہا ہاں مریضوں کا فون ہے اس نے کہا کہ یہ چار پانچ عورتیں ہیں میں انہیں فارغ کر کے آپ کا کام کرتا ہوں دس منل باکہ لڑک نے مجھے بھلایا میرے کام کا پروسس شروع ہوا اور تھوڑی دیر میں فارغ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا نہ کوئی سفارش اور اتنی جلدی کام ہو گیا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت اسی وظیفہ کا ایک اور جگہ پر ازمایا ایک جگہ کلینی کے لئے دکان لی پروگرام تھا کہ سیکنڈ ٹائم بیٹھوں گا لیکن کچھ عرصہ بعد وہاں پر کام کی پروگرس بہت کم رہی اور لوگوں کا رخ اس پلاسہ کی طرف نہیں تھا تو دکان چھوڑ دی مالک دکان جو تھا وہ پیسے واپس نہیں کر رہا تھا جو سیکیورٹی کے طور پر دیئے تھے مالک دکان کہتا تھا کہ جب تک دوسرا آدمی نہیں آئے گا پیسے واپس نہیں ہوں گے میں نے اسی طرح دو رکار نماز حاجات پڑی اور اکیس صفحہ سلعہ قریش پڑی اور میرا مسئلہ حل ہو گیا ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو وظیفے کی سمجھ بھی آگئی ہوگی آپ نے دو رکار نماز صلات الحاجت کی نیے سے پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے صرف اکیس مرتبہ سلعہ قریش پڑھنی ہے اور یاد رکھیں کہ اگر کسی کام کے لیے جا رہی ہے تو آپ سارے راستہ بھی سلعہ قریش پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ مختصر سے لیکن اس طاقتور عمل سے آپ کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹر کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ